مرکزی خیال کسی بھی تحریر کے ذریعے لکھنے والا پڑھنے والے کو جو اہم بات سمجھنا چاہتا ہے اسے تحریر کا مرکزی خیال کہتی ہے یاد رکھئے مرکزی خیال ہمیشہ مقتصر الفاظ میں لکھا جاتا ہے مثلا نظم میری اچھی دوست کا مرکزی خیال اس طرح لکھا جا سکتا ہے کتاب انسان کی بہت اچھی دوست ہے کتاب انسان کو اچھی اچھی باتیں سکاتی ہے انگرینس مرکزی خیال وہ ہوتا ہے for example میری اچھی دوست میری اچھی دوست کا مطلب میری یہ جو ہے نا تحریر مطلب جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال مقتصر اس میں ہم نے لکھنا ہو جیسے ہم ایک شیر کا مرکزی خیال رکھتے ہیں ایسے میری اچھی دوست کتاب مجھ کو سکھاتی ہے آداب علم کی راہ دکھاتی ہے پڑھنا مجھے سکھاتی ہے اس کا مرکزی خیال کیسے لکھیں گے کتاب میری اچھی دوست ہے کتاب سب کی اچھی دوست ہے کتاب ہی ہم کو آداب سکھاتی ہے پڑھنا لکھنا سکھاتی ہے اور ہمیں علم کی طرف لکھے جاتی ہے اور پڑھنا لکھنا سب کچھ مجھے سکھاتی ہے یہ ہوتا ہے مرکزی خیال اور جب بھی آپ مرکزی خیال لکھ رہی ہو تو آپ نے مقتصرن مطلب چھوٹا سا لکھنا ہے پڑھنا ستے 가운데 موسیقی